کوئی ایک ہی دنیا میں دکھا سکتے ہو کہ یہ ہے دین آؤ یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بڑی نازک ذمہ داری بڑی نازک اس کا ایک اندازہ آپ کو ہو جائے گا خطبہ حجت الویدہ سے حضور نے جو خطبہ دیا اور وہ عظیم ترین خطبہ ہے تاریخ انسانی کا آخیر میں موٹی موٹی باتوں کو پھر دورایا دیکھو عورتوں کا خیال کرو عورتوں کے حقوق ادا کرو دیکھو غلاموں کے ساتھ میں ایک سلوک کرتی جو بھی تھی پھر آپ نے ایک سوال کیا لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں سوال لاکھ کا منجمہ تھا آج سے چودہ سو برس قبل سوال لاکھ کا منجمہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے جبکہ ابھی اسلام صرف جزیرہ نمائے عرب تک محدود تھا آج بھی پہلے کبھی ہو جاتے تھے اٹھائیس تیس لاکھ بھی انمنیجبل ہو رہا تھا معاملہ اب سعودی عرب کی حکومت نے کو منیج کیا پابندیاں لگائی تو بیس لاکھ یہی ہے نا سوال لاکھ کا منجمہ اور اس کا نقشہ میں دکھا دوں ایک ایک حرف آپ تین تین مرتبہ کہہ رہے تھے دہنی طرف رکھ کر کے کہا وہ سنا پھر مکبر کھڑے ہوئے ہیں اس نے سنا اور آگے پہنچایا اس نے سنایا آگے پہنچایا لاوڈ سپیکر تو تھا نہیں کوئی پبلک ایڈریس سسٹم تو نہیں تھا پھر آپ نے سامنے رکھ کر کے وہی بات فرمائی پھر یہاں سامنے کھڑے ہوئے لوگوں نے پہنچایا پھر بائی طرف رکھ کیا اسی لئے ہر جملے کو ہر بات کو آپ نے تین تین دفعہ کہا الاہل بلکتو میں نے پہنچا دیا یا نہیں اور عام عادت صحابہ کی یہ تھی کہ اول تو حضور کے سوال پر خاموش لہتے تھے کہ واللہ و رسولہ عالم یا اگر جواب دیتے تھے تو فرطِ عدب سے بہت مختصر جواب وہ چلبلِ قسم کے شاگر جو ہوتے ہیں جو استادوں کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں صحابہ اکرام اس طرح کے نہیں تھے اپنے لیاقت اور زہانت کا روب جو ہیں اپنے استادوں پر گاٹھ لیں وہاں تو یہ تھا کہ ایک بات جواب ہے یہاں چار جواب دیئے ہیں صحابہ تین مرتبہ حضور نے کہا اور تین مرتبہ جواب آیا اے نبی ہم گواہ ہیں آپ نے حقِ رسالت ادا کر دیا آپ نے حقِ امانت ادا کر دیا یہ قرآن تو ہمارے لئے اللہ نے نازل کیا تھا آپ کے پاس تو امانت تھی آپ نے امت کی خیرخواہی کا حق ادا کر دیا آپ نے ہر قسم کی گمراہیوں کے اندھیاریوں کے اندھیروں کے پردے چاک کر دیا تین دفعہ جواب لے کر انگوشت شہادت سے اشارہ کیا آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اے اللہ تو بھی گواہ رہے ہیں یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پیچھا پہنچا لیا